مزیر خزانہ نے اقتصادی سرور ریپورٹ جاری کر دی حکومت بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی روانسال جی ڈی پی کی شرعہ چار اشاریا سات فیصد رہی آبادی میں اضافے کی وجہ سے برامداد میں کمی ہوئی سنتی ترقی کی شرعہ چھائے اشاریا ایک فیصد رہی اس آج جار کی پریس فان فرنس روانسال بیزلی کی پیداوار میں بارہ اشاریا دو فیصد اضافہ ہوا ریل ویز اور پی آئیے کی کارکردگی بہتر رہی خدمات کے شعبہ میں شرعہ نمو پانچ اشاریا سات فیصد رہی رجل خزانہ اس آگڈار کی پریس کان فرنس حلیمہ قتل کیس پولیس نے مرکزی ملزم کی اہلیہ کو حراست میں لے دیا ملزم رزوان بچے کو ایدھی ہوم چھوڑ گریا تھا چار سالہ بچے عبداللہ کی والدہ حلیمہ کو کراچی میں قاتل کیا گیا تھا بھارت خوفی ایجنسی رو پاکستان میں تخریب کاری کر رہی ہے کلبوشن یادب کی گرفتاری واضح ثبوت ہے معاملے پر عالمی سفرہ کو اعتماد بے لے رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ادھر مشرق خارجہ سے امریکی سفیر کی ملاقات سرطا جزیز نے ڈرون حملے ایف سولہ تیاروں کی فراہمی اور امداد نہ ملنے کا معاملہ اٹھایا کروڑوں کی کرپشن سابق سیکیٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی کے ریمان میں مزید چوزہ روز کی توسیر چیمن ایپ کہتے ہیں ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں پین امالیکس کے معاملے پر قومی قیادت کے فیصلے کے منتظر ہیں نرسز مطالبات کے لیے ڈٹ گئیں پنجاب اسیملی کے سامنے نرسز کا دھرنا چوتھے روز میں داخل گرمی سے آج بھی ایک نرس بے ہوش ہو گئی مالڈورڈ پر ٹرافک کی روانی متاثر ادھر پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال کی نرسیں بھی خائبر پکتون خواہ اسیملی کے سامنے سرا پائے احتجاز بھارت گجرات میں مسلم کشف فسادات لواحکین کو چودہ سال بعد انصاف ملا وہ بھی ادھورا گلبرگ سوسائٹی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا چوبیس ملزمان کو سزا چھتیس کو بری کر دیا گیا چودہ سال قبل مسلم اکثریتی علاقے میں انہتر اپراد کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور ڈالر گل کو اڑان بھرنے کا پروانہ مل گیا سندھ آئی کورٹ کا موجل ایان علی کھنا میسیل سے نکالنے کا حکم عدالت کی وفاق اور فیصلے کے خلاف اپیل داخل کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مولت موسیقا 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 موسیقا